بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ غصہ ایک ایموشنل رسپونس ہے جو کہ مائلڈ ایریٹیشن سے لے کے انٹینس ریج کے بیچ میں ویری کرتا ہے تو یعنی کہ غصہ اس کی ایک قسم نہیں ہوتی غصہ ایک پورا سپیکٹرم ہے جس میں ایریٹیشن، انوائنس، فرسٹریشن سے لے کے ایمنس ریج اور اینگر کی صورتحال بن جاتی ہے اس کی بیچ میں پائے جاتا ہے غصہ اس کے کچھ فیزیکل سمٹمز بھی ہیں اور کچھ ایموشنل سمٹمز بھی ہیں فیزیکل سمٹمز یہ ہیں کہ جب آپ غصہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ کا فسٹ کلنچ ہو سکتی ہے آپ اپنے دانتوں کو آپس میں رگڑ سکتے ہیں آپ کا ماتھا فراؤن کر جاتا ہے یہ فیزیکل سمٹمز ہیں کہ آپ غصہ کی حالت میں جا رہے ہیں ایموشنل سمٹمز کیا ہیں وہ یہ کہ انسان کو پسینہ آنا شروع کرتا ہے انسان چیخو پکار کرنا شروع کرتا ہے رونے کا دل چاہتا ہے چیخنا شروع کرتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے ایموشنل رسپونسز ہوتے ہیں جب انسان غصہ کی حالت میں ہوتا ہے ہمارے لئے ضروری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم غصہ کی حالت میں ہوں ہم اپنے ساتھ اتنے انٹیون ہوں کہ میں پتا چل جائے کہ میں اس وقت غصہ میں آ رہا ہوں اور مجھے اپنے غصہ کو کنٹرول کرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ العمران میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور پیار سے معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے غصے کو پی جاؤ یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا نہیں ہے غصہ ہر انسان کو آتا ہے لیکن جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں غصے کا ٹیسٹ پڑے مزے کا نہیں ہوتا غصہ کافی کڑوا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ کڑوا گھونٹ لے لیں تو بعد میں آپ ندامت سے بچ جائیں گے کیونکہ اکثر اوقات ہم اپنے غصے کی حالت میں ایسے الفاظ اپنے موں سے نکال دیتے ہیں جو بعد میں ہمیں بہت رگریٹ ہوتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا میرے دیر بن سیسٹرز تیر اور تلوار کے زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان سے کی ہوئے زخم جو ہے وہ اکثر ٹھیک نہیں ہو پاتے اسی لیے غصہ جب انسان کو آ رہا ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے پاز کرے سوچے کہ میرے موں سے اب کیا الفاظ نکلنے جا رہے ہیں اور کیا اس سے کسی کی دلازاری ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نیک لوگ وہ غصے کو پیتے ہیں پھر پیار سے ماف کرتے ہیں یہ ٹو سٹیپ پروسس ہے غصے کو پینا اور پھر پیار سے ماف کرنا سٹیون کوئی جنہوں نے کتاب لکھی سیون ہابیٹس آف ہائلی افیکٹیف پیپل وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو آپ کا سٹیمیلس ہوتا ہے اور جو رسپانس ہوتا ہے یعنی کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو ایرٹیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد جو آپ کا رسپانس ہوگا اس کے بیچ میں ایک یونیورس ہے which belongs to you یعنی ہر دفعہ کوئی چیز جو آپ کو ایرٹیٹ کرتی ہے انوائی کرتی ہے اس چیز کے ہوتے ہی اس انسٹنس کے اکر کرتے ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے بریک لے کے سوچیں کہ مجھے کیا رسپانس کرنا چاہیے دیکھئے جانور بھی ریائک کر سکتے ہیں ریائکشن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ریائک تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن جو انسان ہوتے ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں وہ رسپانڈ کرتے ہیں یعنی کہ وہ سوچ سمجھ کر ایک رسپانس دیتے ہیں کسی بھی سیچویشن کے اندر تو اگر فر ایزامپل کوئی شخص آپ کو دھکا دے دیتا ہے یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کی لائن کاٹ دیتا ہے یا آپ کو کسی طریقے سے انوئی یا ایریٹیٹ کرتا ہے تو آپ خود تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں بجائے کہ آپ فوراں سے ریائک کریں آپ سوچیں کہ مجھے سب سے اچھا رسپانس اس سیچویشن میں کیا بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے ذرا سوچئے کہ جس سیچویشن میں آپ ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیچویشن میں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں اکثر اوقات ہم لوگ فوراں سے اپنے دل کی بڑھاس نکال دیتے ہیں لوگوں کو برا بلا کہنا شکر دیتے ہیں لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے غصے کو پی جاؤ پیار سے معاف کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک طاقتور انسان وہ نہیں ہوتا جو ایک پہلوان ہو لیکن اصل میں طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی جائے شدید غصے کی حالت میں اسی طرح سے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحیح بخاری کی حدیث ہے انہیں فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغدب غصہ مت کیا کرو آپ نے فرمایا لا تغدب غصہ مت کیا کرو پھر انہیں فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغدب غصہ مت کیا کرو اور تیسے دفعہ پھر آپ نے یہی فرمایا اس کے بہت سارے ٹرگرز ہوتے ہیں ہماری لائف میں کسی بندے نے آپ کو کھانا دیر سے دیا کسی ریسٹران میں آپ گئے ہوئے تھے آپ ہوم وک کرنا چاہ رہے تھے آپ کا ہوم وک آپ کے بہن بھائی میں سے کسی نے خراب کر دیا یا پھر آپ کسی فرنڈ کے ساتھ کبھی باہر جا رہے تھے وہ آپ کے ساتھ انسلٹنگ ایرٹیوڈ دکھا رہے بغیرہ بغیرہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن یاد رکھیے ایسی مثالیں آپ کی زندگی میں ضرور پیش آئیں گی کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کا امتحان تو لینا ہے یہ کیسے مانا جائے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہے جب تک آپ کو آزمائے نہیں گئے اللہ تعالی بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں بس تم جس پہ گوز تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں کسی آزمائش سے نہ گزارا جائے یقیناً ہمیں مختلف آزمائشوں سے گزارا جائے گا کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں اپنے دعوے پر پورا کون اترتا ہے جب ایک انسان کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ والا ہوں تو کیا واقع و اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا یا نہیں کرتا ہمارے دین کے اندر ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں الولا والبرا یعنی کہ اللہ کے لیے ہی محبت ہونا اور اللہ کے لیے ہی دوسروں سے نفرت کرنا اور اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے لیے آپ کو غصہ آتا ہے اس کی مثال کو چھوئے کہ جب بھی دین کی بے حرمتی کی جائے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ باتیں کی جارہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جذبات مجروع ہوتے ہیں اور ہمیں غصہ آتا ہے لیکن میڈیر بن سیٹرز اس غصے کو چینل کرنا صحیح طریقے سے بہت ضروری ہے یعنی کہ غصہ آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کی سائیکل توڑ دیں کسی کی گاڑی کو آگ لگا دیں کسی کا ایٹی ایم لوٹ لیں یہ طریقہ کار نہیں ہے وہ غصہ جو انسان کو آتا ہے اس کو پوزیٹیولی چینل کرنا کہ اب اگر ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ ہے یہ جو کفار ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں یا پھر لوگوں تک خیر کا میسج پہنچائیں اس کو کہتے ہیں پوزیٹیولی اپنی اینگر کو چینل کرنا اب اوورال غصے کا کیور میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ کیا کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غصے کا بہت زبردست اور پیارا علاج یہ ہے کہ انسان خاموش رہے کبھی کوئی انسان آپ کو ایرٹیٹ کرتا ہے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچ لیں کہ میں اس وقت خاموش رہوں گا شاید اس کا جواب میں ان کو گھنٹے بعد دے دوں گا دو گھنٹے بعد اگلے دن دے دوں گا کیونکہ خاموش رہنا یہ اکثر سیچوئیشنز کو ڈیلیوٹ کر دیتا ہے اکثر ہوسٹائل سیچوئیشنز کو ڈیفیوز کر دیتا ہے دوسرا جو چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان غصہ کی حالت میں ہو تو وہ پڑھ لے یعنی اللہ تعالی کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ غصہ کی حالت میں پانی کا پینا کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان جو ہے وہ آگ سے بنائے اور کوئی چیز بھی آگ کو اتنی آسانی سے تھنڈا نہیں کرتی جس طرح پانی تو انسان کو پانی پینا بھی چاہیے غصہ بھی کرنا چاہیے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو کہ انسان کر سکتا ہے اپنے آپ کو غصہ سے باہر نکالنے کے لیے اگر انسان کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے یہ بھی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت افیکٹیو ہے غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے پھر یہ بات کہ اگر کوئی شخص آپ کو غصے کی حارت میں اگر آپ ہیں اور کوئی اگر آپ کو اس ٹائم پر نصیت کرے کہ بھئی آپ پانی پی لیں آپ بیٹھ جائیں آپ عوضہ بللہ ہمیں شتانر جی پڑھ لیں تو اس بچارے کو آپ کو سوروال نہ ٹھرائیں اور اس کی اوپر بھڑکنا پڑیں کہ جی تم مجھے کیوں کہہ رہو میں تو بالکل کام ہوں ایسا نہیں کریں پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی چیز جو ہم کر سکتے ہیں غصے کی حارت میں یہ میری پرسنل ٹپ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیشے میں اپنا مو دیکھ لیا کریں غصے کی حارت میں یا آج کل تو سمارٹ فون تو ساروں کے پاس یہ ہوتے ہیں ذرا سیلفی موڈ آن کر کے اپنی تصویر دیکھ لیا کریں کہ آپ غصے میں کیسے لگتے ہیں تو جب آپ اپنے بھیانک چہرے سے پریشان ہو جائیں تو پھر آپ کو آئی ڈی ہو جگا کہ بھئی یہ چہرہ میں دوسروں کو پھر کیوں دکھاتا ہوں تو یہ بھی غصے کو دور کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے پھر جان لیں کہ جو اینگر کے ہامفل ایفیکٹس ہیں وہ آپ کے لیے فیزیکلی بھی ہیں اور ایموشنلی بھی ہیں جو لوگ غصے کی حارت میں زیادہ ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ان کا ہارٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے اور ان کو بہت سارے میڈیکل پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں جو لوگ کانسٹنٹی غصے کی حارت میں رہتے ہیں اور ان کو ایموشنل اور سائیکلوجیکل پرابلمز بھی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو اینگر is not good for you if done excessively اور فائنلی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں لوگوں پر رحم کیا کرو تاکہ عرش والا رب تم پر رحم کیا کرے سو میڈیر بین سیسٹرز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے آپ کی تمام غلطیاں کو تاہیاں گناہوں کو معاف کر دے تو پھر لوگوں سے بھی پیار محبت سے رہنا سیکھیں لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں until next time this is میر راجزیولاک signing off wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh